اسلام علیکم دوستو انفارمیشنل عالم ہے خوش شامدی ناظرین اس وقت آپ کو سب سے بڑی خبر سے ادا کرتے چلیں کہ آخر کار وہی ہوا جس کا تحریک انصاف اور عمران خان کو ڈر تھا اور تحریک انصاف کی غیر ملکی ممنوع فنڈنگ اور متعدد چھپائے گئے جیلی اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں ناظرین تفصیلات کے مطابق آج الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے جس کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جو بیان حلفی جمع کروایا تھا وہ بھی جوٹھا ثابت ہوا ناظرین اب کیا عمران خان نائل ہوگا یا تحریک انصاف کل ادم ہوگی اس کی تفصیلات بتانے سے قبل آپ کو ایک بار یاد کرواتے چلیں کہ ناظرین یہ وہی تحریک انصاف ہے جس نے تحریک لبیک پاکستان کو کل ادم کیا تھا جبکہ ناظرین اس بات کا بھی آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ جس سیاسی پارٹی پر غیر ملکی فارن فنڈنگ کا ایک روپیہ بھی ثابت نہیں ہوا وہ تحریک لبیک پاکستان ہے اور الیکشن کمیشن نے جس سیاسی جماعت کا ساتھ سے جلد فیصلہ سنایا تھا وہ بھی تحریک لبیک پاکستان ہی ہے جبکہ تحریک انصاف کا یہ فارن فنڈنگ کا کیس آٹھ سال تک چلتا رہا اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس فیصلے کو رکوایا جائے جس کے مطابق تحریک انصاف کے عرب و روپے غیر ملکی ممنوع فنڈنگ ثابت ہو چکے ہیں دوستو اس بات کا بھی آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک نے تحریک انصاف کو پیسے دی ہیں اس نے اسے اپنے مفاد کے لیے پاکستان میں استعمال کیا ہے جبکہ یہاں تو امریکہ جیسے ملک نے بھی تحریک انصاف کو فنڈز دیئے جس کا اکثر عمران خان اپنے لوگوں کو پاگل بناتا ہے ناظرین اب بات رہی کہ عمران خان نہیل ہوگا یا تحریک انصاف پر پابندی لگے گی اس سے متعلق آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کر کے سپرم کورٹ میں درخواست دائر کرے گا اور اس کا ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ناظرین اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ